السلام علیکم کے چنوی درہانہ میں آپ کا استقبال ہے آئیے جہاں آپ کو پرانے دلی کا کورما بنانا بتاتے ہیں جو بنانا بہت آسان ہے جس کے لئے دیکھئے ہم نے یہ 600 گرام قریب چکن لیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں 200 گرام قریب دہی جس کو ہم نے اچھے سے فیٹ لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم لال مرچ 1.5 سپون آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ڈیر ٹی سپون ڈالیں گے ہم یعنی کہ تین سپون ڈالیں گے ہم اس میں دھنیا پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی ہلڈی کیونکہ ہمیں اچھے سے اس کی گریوی بنانی ہے اور اس میں ڈالیں ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی کہ سب چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جانی چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ دیکھیں ہم نے 200 گرام قریبہ انیان لیے ہے اس کو ہم نے اچھے سے سلائز میں کاٹ لیا ہے اور یہ ہم نے اس کو براؤن کر لینا ہے کیونکہ ہم نے تیل پہلے ہی گرم کر آ دا اس کو ہم اچھے سے براؤن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکی ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں جیسے کشمش لی ہیں تھوڑے سے بادام لیے ہیں تھوڑے سی چرونجی لیے ہیں اور تھوڑے سے مغز لیے ہیں دو طریقے کے خربوزے کے اور تربوز کے بس ان سب چیزوں کو ڈال کے ہمیں پیس لینا ہے یہ جائے وطری ہے اور یہ جائے فل کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے زیادہ نہ ڈالیں ورنہ یہ کڑوہ ہٹ دے گا بس ان سب چیزوں کو تھوڑا سکھائی ہمیں پیس لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو گیلا بھی پیس سکتے ہیں اور یہ انین کو بھی ہم نے اس میں ڈال کے گرائن کر لینا ہے بس ان سب چیزوں کو ہم نے کر لیا ہے ان کو ایک سائٹ رکھتے ہیں اور بچے ہوئے ہی تیل میں دیکھیں ہم نے دو تین سفید ہلائشی ڈالی ہیں اور دو دھال چینی کے ٹوڑے ڈالیں گے اس میں زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں اور دو تین ہی ہم نے تیش پتہ لیے ہیں جب ان میں ایک اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو تب ہم اس میں ڈالیں گے چکن جو اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آپ اس کو چاہیں تو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا بنے گا ٹھیک ہے اب اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں اس کو بھون لینا ہے اس طریقے سے یہ چلاتے ہوئے یہ دیکھیں اچھے سے یہ بھوننے لگا ہے تب اس میں ڈالیں گے نمک ضرورت کے مطابق یہ دیکھیں اب اس کو اسی طریقے سے بینہ پانی ڈالیں اس کو اچھے سے بھونتے رہیں تاکہ اس کی مسالوں کا کچھاپن نکل جائے جب اس میں اچھی سے خوشبو آنے لگے تب یہ ڈرائ فروٹ جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئے تھے اور آنین جو پیس کے رکھی ہوئے ہم نے وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں تاکہ یہ بھون بھی جائے اور سب آپس میں مکس بھی ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ بن کے مرلہ بھون کے تیار ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کو گلانے کے لیے ہم ڈالیں گے پانی اس کو گلانے کے حساب سے اور اپنی گریوی کے حساب سے جیسے بھی آپ کو رکھنا ہو اس حساب سے اندر ایک بار میں پانی ڈالیں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ پکنے کے لیے لو فلم پر رکھ دیں تاکہ چکن جو ہے اچھے سے گل جائے حالانکہ بھوننے میں گل چکا ہے یہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر اس کو ہم اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے یہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے سرف کر لیا ہے بس اس طریقے سے چکن کورمے کو آپ بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کی چندوی دریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ